اسلام علیکم چونٹیوں کی وجہ سے سبی کو پریشانی ہوتی ہے ہم مختلف قسم کے کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور چونٹیوں کو مارنا بھی گناہ ہے زیادہ تر ہمیں چونٹیوں گرمیوں کے موسم میں نظر آتی ہیں ہمارے کچن میں ہمارے گھر میں ہر جگہ پہ کیونکہ وہ گرمیوں کے موسم میں اپنا رزق کے کٹھا کر رہی ہوتی ہیں اسی لیے وہ ہمیں ہر جگہ گھر میں زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں تو چونٹیوں کو بلکل بھی نہیں مارنا چاہیے اور میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ٹپ لے کے آئی ہوں جس سے چونٹیاں گھر سے بھاگ جائیں گی خود بخود بھاگ جائیں گی اور آپ کو انشاءاللہ اس سے چھٹکارہ حاصل ہوگا ایک ٹپ تو یہ ہے کہ جی دارچینی جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کا استعمال کریں تو چونٹیاں اس کی خوشبو سے بھاگ جاتی ہیں دارچینی میں موجود اجزاء کی وجہ سے چونٹیوں کو آپس میں بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور چونٹیاں سونگنے کی حص بہت زیادہ رکھتی ہیں اس کی خوشبو سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں تو آپ لوگ دارچینی کو پیس کر اس کا پاودر بنا لیں اور اس کے پاودر کو جہاں جہاں گھر میں جس جس جگہ پہ بھی چونٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے کچن میں بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ وہاں پہ اس کا پاودر چھڑک دیں انشاءاللہ اس کی خوشبو سے ہی چونٹیاں وہاں سے غائب ہو جائیں گی اور دوبارہ واپس وہاں نہیں آئیں گی یہ تو ہو گئی نمبر ون ٹپ جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو زبردست ریزلٹ ملے گا اچھا ایک ٹپ نمبر ون یہ ہو گئی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سیکنڈ ٹپ بتانے لگی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے اور آپ لوگ بہت ہی آسانی سے اپنی گھر سے چونٹیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ لوگ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو انڈ تک واش کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک بھی کر دینا اور ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں ہانڈی کا مسالہ جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میں نے خود اس ٹپ کو ٹرائے کیا ہے اور مجھے بہت زبردست ریزلٹ ہمیشہ ملا ہے آپ لوگ بھی اس ٹپ کو ٹرائے کیجئے گا اس لوگوں اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں نے مسالہ ہانڈی والا لے لیں کوئی بھی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں یا اس کی جگہ پہ آپ لوگ لال مرچ پاوڈر بھی یوز کرتے ہیں گھر میں جس جگہ پہ بھی آپ لوگوں کے بہت زیادہ چونٹیاں ہوں آپ لوگ ہلکہ ہلکہ وہاں پہ چھڑکتے ہیں انشاءاللہ اس کی خوشبو سے چونٹیاں گھر سے دور بھاگ جائیں گی اور دوبارہ واپس نہیں آئیں گی اور آپ لوگوں کو چونٹیوں کو مارنا بھی نہیں پڑے گا اور آپ لوگوں کی چونٹیوں سے جان بھی چھٹ جائے گی تو ہے نہ مزیدار سی ٹپ اگر اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی چینی والے ڈبے میں یا چینی جہاں پہ موجود ہو وہاں فوراں پہنچ جاتی ہیں تو آپ لوگوں کا اقصر جائے جس باکس میں آپ لوگ چینی رکھتے ہیں وہاں پہ باریک والی چونٹیاں پتہ نہیں کہاں سے گھس کے چلی جاتی ہیں اس باکس میں لیکن موجود ہوتی ہیں وہاں پہ تو آپ چینی کو اپنی چونٹیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں یہ لانگ جو کہ ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ وہ ٹپس لے کے آتی ہوں جو نو کاؤسٹ ہوں یا گھر میں موجود ہوں آپ لوگوں کی گھر میں چیزیں آویلیبل ہوں تو یہاں آپ لوگ لانگ لے لیں اور لانگ کے تین چار دانے آپ لوگ اپنے ڈبے میں ڈال دیں انشاءاللہ جب تک یہ لانگ اس میں پڑی رہے گی چینی چونٹیوں سے بچی رہے گی اور آپ لوگوں کی گھر سے انشاءاللہ ساری چونٹیاں ختم ہو جائیں گی تو ہے نمزدار سے ایک ٹپ اچھی لگئے ہو تو ایک لائک کر دیجئے اجازت دیجئے پھر سے ایک اچھی ٹپ کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ